نمسکر دوستو بزرگ نیوز پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا شواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرافت کرنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بارتی موسم بیباگ نے جاری کی چیتاونی ہولی سے پہلے دیش کے کئی راجیوں میں آندھی تبھان بارس اولے گرنے کی آسنگ کا 22 مارچ کو ایک نیا پشیم ویک چھوپ سکری ہو جائے گا جس کی وجہ سے 23 سے 25 مارچ کے دوران دیش کے کئی راجیوں میں آندھی تبھان کے ساتھ بارس کی چیتاونی ہے تو کون کون سے راجیوں میں کیسا موسم رہے گا پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی تو آپ کا بنا چینل ہے آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں موسم بیباگ کی مطابق آنے والے 24 گھنٹے کے دوران انما نکوبار دیپ سمو ہے تمیلناڈو پادو چیری میں اور کیرل میں باری باریس کی آسنکہ بارتی موسم بیباگ نے جتائی ہے کئی جگوں پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے تیج آندھی تبھان چلے گا موسم بیباگ کے مطابق اوڑیسا، ایسم میں گھالے ناغالینڈ، منیپور، میجورم، تیروپڑا میں تیج آندھی تبھان کے ساتھ باریس کی جو آسنکہ ہے وہ جتائی گئی ہے بارتی موسم بیباگ کے مطابق اوٹرہ کھنڈ اور ہیماچل پردیس میں باریس کے ساتھ بھر باری کی آسنکہ ہے وہیں راجستان، پنجاب، اریانہ، دلی، یوپی میں 23 سے 25 مارچ کے دوران تیج باریس کی آسنکہ ہے کئی جگوں پر اولے گریں گے موسم بیباگ نے ہیماچل پردیس، اوٹرہ کھنڈ، ایسم میں گھالے، سیتھ، تیروپڑا، منیپور اور میجورم کے لیے یلو ایلٹ جاری کیا ہے موسم بیباگ کا کہنا ہے کہ یہاں پر کئی استانوں پر تیج باریس کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی دفان بھی چلے گا موسم بیباگ نے بیہار، پشیم منگال، اوٹر پردیس، مدیہ پردیس، اریانچل پردیس میں باری باریس کی آسنکہ جتائی ہے اگلے 24 گھنٹے کے دوران پشیم ایک چھوپ سکریے ہوگا اور 23 مارچ سے باریس کا دور شروع ہو جائے گا پشیم مدیہ پردیس، پوروی راجستان میں الکی باریس کی آسنکہ ہے کئی جگہوں پر رولے پڑیں گے وہیں پوروی مدیہ پردیس کے علاوہ 36 گھڑ کے کچھ حصوں وہیں مدیہ پردیس کے علاوہ 36 گھڑ کے کئی علاقوں میں اوڑیسہ، مراتوڑا، تیلگانہ، کنکن، گوہ، سہیتے، تٹھیے کرناٹا اور پوروی گجرات میں حلکی سے مدیہ باریس کی سمبابنہ جتائی گئی ہے ساتھی موسم بیباہ کے کہنا ہے کہ جھارکھنڈ، کیرل، لکس دیپ، انما نکوبر دیپ، سموے کے علاوہ اتری پنجاب، اتری ہریانہ کے کچھ حصتانوں پر حلکی باریس کی سمبابنہ ہے کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے آندھی تفان جل سکتا ہے موسم بیباہ کی ماننے تو بیہار، جھارکھنڈ، روشتیس گھڑ میں تیز تفان کے ساتھ اولے گریں گے وہیں پنجاب اور یانہ کے کئی حصوں میں تیس سے پچیس مارچ کے دوران الکی باریس اور تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے تیز تفان چلنے کی سمبابنہ ہے کئی جگہوں پر اولہ برشتی بھی ہو سکتی ہے راجستان کے پوروی پشمی علاقوں، اتر پردیس کے کئی علاقوں میں تیس مارچ کی راتری سے تیز ہوایں چلنا شروع ہو جائیں گے اور الکی باریس کا جو آسنکہ ہے وہ بارتی موسم بباگ نے جتایا ہے بارتی موسم بباگ کی مانے تو بائیس تیس اور چوبیس مارچ کو دیس بھر کے کئی حصوں میں لگاتار باریس کی سمبابنہ ہے ہولی کے پہلے دیس کے کئی راجیوں میں اتر بارتی میں بھی باریس ہونے کی سمبابنہ جتایا گئی ہے اس کے بعد تیس مارچ سے پہلے ٹھیک ٹاک موسم رہے گا ہریانہ راجستان اتر پردیس پاڑوں پر دکھائی دے گا پاڑوں پر بر باری ہونے کی سمبابنہ بنے گی اور میدانی علاقوں میں کئی جگہوں پر پری مانسون کی گرجنا کے ساتھ باریس ہونے کی سمبابنہ ہے بارتی موسم بباگ کی مانے تو راجستان کے تمام چھتروں میں جیسل میر سے لے کر بار میر جالور ناغور شیروعی آج میر تک بندہ باندھی جاری رہے گی وہیں سوائی مادوپور سے لے کر یا جو چھترہ یہاں پر کچھ گنے بادل دکھائی دے رہے ہیں جہاں پر گرجنا کے ساتھ بندہ باندھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گجرات کے پروی چھتر پر یا پھر پنجاب اور یعنہ دلی اور پرشمی یوپی کے اتر پرشمی مدہ پردیس کے کچھ حصوں میں ہلکے بادل دکھائی دے رہے ہیں لیکن ان واقعوں میں باریس کی سمبابنہ کم ہے پاڑوں پر جمہ کشمیر ہماشل پردیس تتہ اترہ کھنڈ میں کئی جگہوں پر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے گلگت بلٹیستان مجبر آباد اور لڑاک سے لے کر جمہ کشمیر ہماشل میں کئی جگہوں پر ورسہ یا ہیم پاتھ ہونے کی سمبابنہ ہے ہماشل میں اور اترہ کھنڈ میں الکی باریس کی سمبابنہ یا سنو فول کی سمبابنہ ہے جبکہ جمہ کشمیر میں کئی کئی پر مدیم بوچھاریں گیر سکتی ہے پنجاب کے اوپر کچھ اتری چھیتروں میں امریت سر ترنو تارنڈ سے لے کر جالندر پتھانکوٹ، اوسیارپور، روپنگر، نوہ سہر کا جو چھتر ہے امبالہ تک ان باغوں میں کئی کئی پر باریس ہو سکتی ہے آج کچھ بوندے باندی گرجنا کے ساتھ پری مانسون کی جو بوچھاریں گیتی ہے وہ آپ کو محسوس ہو سکے گی پری مانسون کی برسہ کی شروعات ہو رہی ہے اور اس بیچ پروتر اور پوروی بارت کی طرف پوروی بارت میں بیہار میں آج کئی جگہوں پر پٹنا، باغلپور اور دربنگا سے لے کر کسنگنج، پورنیا، اڈریہ کے بیچ میں پشے منگال سے لے کر جھارکھنڈ اور پوروی چھتر کے کچھ استانوں پر بارش کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے پروتر میں ارونہ چل پردیس، اسم، مگھالے، ناغالینڈ، منیپور، میجورم، تیروپورا ان باغوں میں کئی استانوں پر ورسہ کے آثار جتائے ہیں ساتھ ہی کچھ استانوں پر تیج بارش ہو سکتی ہے اوہ بھی مالے پشے منگال، سکی میں بھی چاند سیج رہیں گے اوڑیسہ، ستیس گڑے میں بہت کچھ ہی ودل گیا ہے موسموں کے دساب اور سوسک ہو گیا ہے لوگوں نے بڑی رات کی سانس لی ہے مدی پردیس، مہاراشتہ، سمیت، گوہ، گجرات، آسپاس کے علاقوں میں سبی جگہوں پر موسم ساپ اور سوسک رہے گا لیکن اوڑیسہ کے تٹوں پر کچھ استانوں پر ورسہ ہونے کی سمباونہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے ستیس گڑ کے اتر پڑ بھی جلو میں کہیں کہیں پر بارش کی سمباونہ ہے آج کے بعد یہاں پر ویدر کلیر ہو جائے گا اس کے بعد نیچے کی طرف دیکھیں تو تٹی آندر پردیس سے لے کر تمیل نادو کے تٹوں اور کرناٹک دکچی آنتے کے علاقوں میں ساتھ ساتھ تٹھے کرناٹک اور کیرل تمیل نادو کے تمام علاقوں میں ہلکی ورسہ ہونے کے سنکیت دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کئی جگہوں پر ہلکی بارش ہوگی جبکہ انڈبانی کبار دیپ سمع میں بارش ہونے کی سمباونہ ہے لیکن انٹیسٹی یہاں پر بہت کم رہے گی پرنوچیری لکس دیپ میں بھی ہلکے بادل چھائی رہ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں گرجنا کے ساتھ بندہ باندھی ہو سکتی ہے بائیس مارچ کو زیادہ کچھ نہیں بدلے گا پروتر میں بارش جڑی رہے گی کئی جگہوں پر اور اتر بارت تتا گیا مدیہ پروی بارت کے تمام علاقوں پر جس طرح سے آج چھنڈی اور سوچ قوائی اتر بارت کے میدانی علاقوں میں دیلی پنجاب وریانہ راجستان کے اتر پروی چھتر کے ساتھی پشیم اتر پردیش میں چد رہیے ہوئے ہوایں تھوڑا تیج ہو جائیں گی اور یہاں جمعو قسمی سے لے کر جو مہاراشتہ کا چھتر ہے اگر جمعو سے دیکھیں تو ممبئی تک یہاں پر ہوا پہنچے گی اور لیتر سانگلی ستارہ کوہلاپور تک پہنچے گی ہوا کے ساتھی ناستر کے نمبردار دولے جلگاؤں سے لے کر ناگپور تک ہوا پہنچے گی نمی آردتہ نہیں ہوگی ہوا میں بلد کی تھندک ہوگی تو اس کے چلتے صبح اور رات میں موسم پلیجٹ کل رہے گا یعنی موسم جو ہے یہاں پر تھنڈا رہے گا اتر پردیس اور بیہار میں ان تھنڈی اواؤں کا اثر دکھائی دے گا گنگیا پشن مغال جارکن کے اوپر بھی ان تھنڈی اواؤں کا اثر کس ہوگا لیکن مغال کی کھاڑی کے آنے والی اواؤں یہاں پر ڈشٹی گونٹی ہونے کی وجہ سے ذکرہو نہیں کر رہی ہے ذکرہو کرنے کے بعد یہ پوروی بارت کی طرح بڑھ رہی ہے یہاں پر چھتیس کار پوروی مدیہ پردیس مہاراشٹہ ویدرب اور دکھنی مدیہ مہاراشٹہ اور دکھنی کونکر کے مرات وڑا کے چھتر میں کچھ استانوں پر بادل دکھائی دیں گے اور اس سال پر بھی بادل دکھائی دیں گے بادلوں کی گرجنا بھی ہو سکتی ہے بوندے پر سکتی ہے اس چھتر میں کہیں کہیں پر گنگیا پشن مغال اور جارکن میں پھلال لائٹ ٹرین کی سنبھاونا کئی کئی پر آئیسو لیٹیڈ پلیٹ سے رہیں گے اور دکھنی بارت کے چھتروں میں تمیل آٹو کے دکھنی ٹیپ اور کیرل تک آنثری کرناٹک اور کتری کرناٹک کے کچھ استانوں پر بارش کی سنبھاونا بن رہی ہے پروتر میں ٹھیک ٹاک بارش کی سنبھاونا کل بھی بنی رہے گی 22 مارچ کو عرونہ چل پردیس میں ہلکی سے مدیم اور باقی جگہوں پر لائٹ ٹرین کے آثار ہیں کئی جگہوں پر وہ بھی مالے پرشی بنگال سکھی میں ہلکی ورثہ کی سنبھاونا ہے اور بات کریں اگر 23 اور 24 مارچ کی تو یہاں پر کئی جگہوں پر 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی تفان چل لیں اور بارش کی سنبھاونا جو ہے بارتی موسم بیباغ نے جائر کیا تو دیش کے کئی راجیوں کے موسم میں لگاتار بدلہ آئے گا تمام راجیوں کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں موسم بیباغ کے جانکاری آپ تک سب سے پہلے چینل پر پہنچائے جاتی ہے تو آپ سبھی کا بہت دھنیواد